اسلام علیکم میں حیرہان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک فوج کا نیا سربراہ کون ہوگا یہ وہ معمہ ہے جو حل ہوتے دکھائی نہیں دیرا ہر لمحہ ایک نئی خبر ہیڈ لائن اور بریکنگ کی صورت تیوی ستین کی زیرت بن رہی ہے آرمی چیف کی تائناتی یا توصیح پر پہلے بھی خبریں بنتی تھی تجزیعے کے اداتے تھے لیکن اس بار یہ تائناتی اس لیے بھی زیادہ موضوع بحیث ہے کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو لگتا ہے کہ اس تائناتی پر ان کی سیاست کا دار و مدار ہے اور اس بات میں حقیقت بھی ہے کیونکہ سیاسی مستقبل کے کئی سوالات کے جوابات اس اہتے پر ہونے والی تائناتی کے فیصلے سے جڑے ہوتے ہیں امدان خان کے جانب سے حکومت کے خلاف جاری تحریک میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار مسلسل زیرے بحث ہونے کی وجہ سے اس بار آرمی چیف کی تائناتی کو ماضی کے مقابلے میں قومی منظرنامے پر زیادہ توجہ حاصل ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی کامل یوتو 29 نویمبر سے کامل مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا پروسس 17 سے 18 نویمبر تک شروع ہو جاتا ہے جس میں موس سیڈیر جارنلز کے ناموں کی فیرست جی ایچ کیو سے سیکرٹری دفاع کو بھیجوائی جاتی ہے جو وزیر دفاع سے ہوتے ہوئے وزیر آزم اور صدر کے پاس جاتی ہے لیکن اطلاعات کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی بھی سمری جی ایچ کیو کی جانب سے وزارت دفاع کو نئی بھیجی گئی اس تائناتی کو لے کر ابہام میں اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ حکومتی ترجمان اور خود وزیر دفاع کے بیانات بار بار تبدیل ہو رہا ہے نویمبر کے شروعات میں جب ان سے تائناتی سے متعلق سوال کیا جاتا تھا تو ان کی طرف سے یہی کہا جاتا رہا کہ مقررہ وقت پر اس تائناتی سے اس متعلق فریضہ بخوبی انجام دیا جائے گا پھر کہا گیا کہ آرمی چیف کی تائناتی کامل 18 سے 19 نویمبر کو شروع ہوگا جب ان تاریخوں میں وزیر دفاع سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیر سے اس تائناتی یہ جو گزشتا دن ہے یعنی پیر سے اس کا پروسس شروع کیا جائے گا پیر کے صبح میڈیا نشر ہوئی کہ وزارت دفاع جی ایچ کیو کی پانچ ناموں کی اسمبلی موصول ہو چکی ہے تو خوضہ عاصف نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی کوئی اسمبلی موصول نہیں ہوئی لیکن جلد ہی موصول ہو جائے گی اور تائناتی کامل 25 نویمبر تک مقبل کر لیا جائے گا پھر کے صبح خوضہ عاصف نے تائناتی کامل جلد مقبل ہونے کی بات کی لیکن شام کو قومی اسمبلی میں ایک پرجوش خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کی تائناتی کو متنازع بنانے پر عمران خان پر تنقید کی وہی انہوں نے میڈیا کو مردے الزام پھیرایا انہوں نے اپنے غداب میں اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ابھی تک ان کے محکمے کو کسی بھی قسم کی کوئی سمبلی موصول نہیں ہوئی بلکہ اب وزیراعظم کی طرف سے خط لکھا گیا ہے جس سے متعلق جی ایچ کیو کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے آج کل ایشو ہے کوئی ایشو نہیں ہے باکستان میں اس ملک میں بہت دفعہ آرمی چیف جو ہے آئے چلے گے ریٹائر ہوئے اللہ کرے انشاءاللہ ہماری کوش ہے کہ جلد یہ چیز جو ہے یہ مرالہ جو ہے گزر جائے تاکہ کوئی سٹیبلیٹی کی طرف جو ہے ہم روان دماغ ہو سکے لیکن میری اس سلور سے یہ گزارش ہے یہ تمام طبقات جن کو میں نے اڈریس کیا ہے میں ایک پلوڈیکل ور کروں چھ سات دہائیاں پیشے میں دیکھتا ہوں تو پاکستان نے کھویا ہے پایا کچھ نہیں جس طرح پرڈیکشنز کی جا رہی ہیں جس طرح نام لیے جا رہے ہیں جس طرح یہ امید کی جا رہی ہے کہ وزیر آزم جو ہے وہ کلیشن گورنمنٹ کا ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یہ سمری بیجے گا وہ سمری پہ بیٹھ جائیں گے ملک کا سوچ پاکستان کی افواج کے سرورا کی تہیناتی ہے جن کے ہاتھ میں ہماری ملک کا حفاظت کا ذمہ ہے جو برملا کہہ رہے ہیں اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے خواجہ آصف یعنی وزیر دفاع کے اس دھواندار خطاب سے محسوس ہوتا ہے ایک تاثر ملتا ہے کہ اس تہیناتی کو لے کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ شاید ایک پیج پر نہیں ہے کئی نہ کہ کوئی ڈیڈ لاک پر قرار ہے اس ڈیڈ لاک کی تصدیق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے نیجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو سے کی جس پہ ان کا کہنا تھا کہ سمری آئین آئے دونوں صورتوں میں آرمی چیف کی تائناتی ہو جائے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی بات پر سابق وزیر داخلہ نے بھی ردعمل دیتے ہوئے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ جیسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی بات پر تناؤ ہے شیخ رشید نے ٹوٹر پر جاری کیا کر بیان میں یہ کہا کہ رانہ سناؤلہ کا بیان بغیر سمری کی بھی نیا آرمی چیف تائنات کرنے کے خطرے کی گھنٹی ہے جب تک نیا آرمی چیف کی تائناتی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سیاست میں ٹھہراؤن نہیں آئے گا سابق وزیر آزم شاید کا کاناباسی سمری کے ابھی تک وزارت دفاع کو محصول نہ ہونے کو آئین کی ناکامی سے تشبیح دے رہے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران شاید کا کاناباسی نے اس بات پر تشبیح کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سمری کا نا آنا بہت بڑی ناکامی اور آئین کی خلاف ورزی ہے وزیر آزم اس کا از خود نوٹس لے سکتے ہیں جس پر کارروائی ہو سکتی ہے تاہم وہ بھی تائناتی کے بارے میں ابحام پیدا کرے گی لیکن اب سے کچھ دیر پہلے دو اہم ڈیولپمنٹ صاحب نے آئی ہیں جس سے صورتحال تبدیل ہوتی بھی نگھائی دے رہی ہے پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصد کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیکیورٹی ادارے کے سربراہ بھی موجود تھے اور ذرائع سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملاقات میں وزیر آزم کے موابن خصوصی ملک احمد خان بھی موجود تھے اس ملاقات میں فوج میں اہم تائناتیوں سے مطالق مشاورت کی جس کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ اندر چوبز گھنٹوں میں اہم تائناتی پر پیش رفت ہو سکتی ہے اس میٹنگ کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نے ترکیہ کے دو روزہ دورے پر روانگی سے پہلے یعنی جمعیرات کو کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جس کے بارے میں ذرائع یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس اجلاس میں کابینہ وزیر آزم کے کسی اہم فیصلے کے بارے میں منظوری دے گی اور ذرائع کے مطابق حکومتی فیصلہ سازی وفاقی کابینہ کا اجتماعی فیصلہ ہے اس کے تحت ہوگی اب بڑے اہم سوالات ہیں کہ ڈیڈ لوگ کہاں پر ہے یہ جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے وزیر آزم کے دو روزہ دورہ ترکیہ سے پہلے یعنی جمعیرات کو یہ کابینٹ کا ہنگامی اجلاس ہے وزیر آزم کے کس فیصلے کی توسیق قابیدہ سے کرانا مقصود ہے یہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے دوسری طرف چیرمن تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عبران خان جو اپنی پولٹیکل کیمپیننگ ہے اس کو جاری کیے ہوئے ہیں آج بھی ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ڈیشو کیا گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہمیں تو کوئی الیکشن ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو ایکانومی کا حال ہے جو مہنگائی کا حال ہے اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جہاں یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتری پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سیچویشن کو کنٹرول کرنا چیر بن تحریک انصاف عمران خان ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اس دائناتی کو لے کر وہ سیاست نہیں کر رہے بیک سٹیپ کیے ہوئے ہیں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف بڑے امپورٹنٹ کوئسٹنز یہ ہے جو تحریک انصاف سے پوچھنے کے ہیں وہ یہ کہ جو تاریخ تیہ کی گئی ہے راولپنڈی پہنچنے کی وہ 26 نومبر ہے اب 26 نومبر کی تحریک ایک سیمبلزم ہے اس کا مطلب کیا ہے سیمبلزم ہے 26 نومبر کو پہنچ کر راولپنڈی کے در پر دستک دینے سے کیا مراد ہے راولپنڈی پہنچ کر کیا خطاب کرنا ہے اور کیا آچیف کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر پولٹیکس نہیں ہو رہی ہے سیاست نہیں ہو رہی ہے دوسری طرف میں نہیں سیاست کوتی بھی دکھائی دے رہی ہے بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تحریکہ انصاف اپنے لیے پولٹیکل سپیس پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور اس تمام تر سیچویشن سے پولٹیکلی کیپٹیلائز کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے اب اس میں کون کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اگر کہا جائے کہ یہ گیم آف نروز ہے جو آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر انفولڈ ہوگی اور اس میں اندازہ ہوگا کہ آسحاب کی جنگ میں کون حاوی ہوتا ہے کون کابو پاتا ہے اور کون آگے دکھائی دیتا ہے یقیناً یہ بڑا امپورٹنٹ اور بلین ڈالر قیسچن ہے اس کا جواب آئندہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں مل جائے گا اب یہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے توشہ خانہ کیس میں تحائف کا جو معاملہ ہے اس سکینڈل میں مزید انکشافات بھی انفولڈ ہو رہے ہیں وہ مزید انکشافات کیا ہے توشہ خانہ کی سٹوری بریک کرنے والے صحافی ہمارے ساتھ اس بریک کے بعد موجود ہوں گے انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ میں الیکشن کمیشن سے آرٹیکل سکسی تھری پی کے تحت ناہلی کے بعد اب چیرمن تحریک انصاف کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے ریفرس موصول ہونے پر اسلاحباد کی زلی عدالت نے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرس میں فوجداری کارروائی کے لئے طلب کیا تاہم وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے ایڈیشن سیشن جائٹ زفر اقبال کے زیرے سدارت سماد کے آغاز میں ڈیسٹیک الیکشن کمیشنر وقاس احمد ملک سے عدالت میں حلف لیا گیا جو کہ عدالت کے سامنے لکھوایا گیا الیکشن کمیشنر نے بیانے حلفی میں لکھا کہ مجھے آثورٹی دی گئی ہے کہ 21 نویمبر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی پیر بیانے حلفی کے مطابق الیکشن ایک کے سیکشن 190 کو 166 اور 173 کے ساتھ ملا کر کاروائی کی آثورٹی دی گئی ہے یہ کاروائی عمران خان کی کرپٹ پریکٹرسز سے متعلق ہے مطلب میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایک 2017 کے تحت سال آنہ 31 دسمبر تک میمبر اسمبلی اور سنیٹرز کو گوشتواروں کی تفصیلات جمع کرانا ہوتی ہیں عمران خان نے 2018, 2019, 2020, 2011 کے گوشتوارے جمع کروائے ایڈیشن سیشن جج نے ڈیسٹک الیکشن کمیشنر سے استفسار کیا کہ آپ کو دباؤ ڈال کر تو نہیں بھیجا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنی ڈیوٹی نے بھارا ہوں جس کے بعد زلے الیکشن کمیشنر کا بیان کلمت کرنے کے بعد جج زفر اقبال نے کی اس کی مزید ثبات 8 دسمبر تک ملتوی کر دیا یوں آج ڈیسٹک کورٹ میں بقاعدہ چیرمن تحریک انصاف کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو جھوٹے بیانے حلفی جمع کرائے جانے پر ناہل قرار دیے جانے کے ایک ماہ بعد عدالت نے طلب کیا اور یہ ریفرس الیکشن کمیشن نے ٹرائل کوٹ کو گزشتہ ہفتے بھیجوایا تھا جس پر کہا گیا تھا کہ بطور وزیر آزم غیر ملکی موززین سے ملے والے تحائف کے بارے میں حکام کو گمراہ کرنے پر عمران خان کے خلاف فوجداری کانون کے تحت کارروائی کی جائے ان کی سزا کے طور پر الیکشن کمیشن تین برس قید اور جرمانہ آئیت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے ریفرس میں شکایت قریندہ ڈیپٹی کمیشن اصلاح آباد ہے اس ریفرس میں کہا گیا ہے کہ سال دوزار سترہ اٹھارہ دوزار اٹھارہ انیس میں اساسوں اور واجبات کے گوشواروں میں عمران نے جان بوچ کر اپنے پاس رکھے گئے توشا خانہ تحائف چھپائے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق توشا خانہ سے تحائف ان کی تخمینہ شدہ قیمت کی بنیاد پر سوا دو کروڑ روپے میں خریدے گئے تھے جبکہ ان کی قیمت تقریباً دس کروڑ اسی لاکھ روپے تھی الیکشن کمیشن کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو الیکشنز ایک دوزار سترہ کے سیکشن ایک سو سٹھ سٹھ یعنی بد انوانی اور سیکشن ایک سو تہتر جھوٹا بیانے حلفی جمع کروانے کے تحت سزا سنائی جائے توشا خانہ سکینڈل اور گھڑی کی خرید چیرمن تحریکہ انصاف کے لیے گلے کی ہڈی بنتی جا رہی ہے وہ ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے توشا خانہ سکینڈل لے تو عوام کے لیے بلکہ دوست مبالے کے حکمرانوں کے دل بھی توڑ کر رکھ دی ہیں سادق اور امین کے لقب کو پسند کرنے والے وزیراعظم نے دو سال تک توفے میں ملنے والی گھڑی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کی جس پر انہیں نا اہلی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے خلاف اب فوجداری کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے جس پر جرم ثابت ہونے پر وہ سیاست سے تاہیات یا کم سے کم پاٹ سال کے لیے نا اہل ہو سکتے ہیں آج سابق وزیراعظم کا احتساب ہو رہا ہے جو انہیں خاصا ناغوار محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ میار خود جناب عمران خان صاحب کا پسندیدہ ہے کیونکہ وہ ابتدار میں آنے سے قبل اور بعد میں اپنے ووٹر سپورٹرز اور تمام پاکستانیوں کو یہ بار بار بتاتے رہیں کہ احتساب ہمیشہ طاقتور سے شروع ہونا چاہیے وہ کہتے تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو سب سے پہلے وہ اور ان کے بات ان کے وزراء قانون کو جواب دے ہوں گے قابل احتساب ہوں گے اور آج اسی پیمانے کے تحت ان کا احتساب بھی شروع ہو چکا ہے عمران خان کا احتساب سے مطالق بیانیا کیا تھا وہ کیسے کہتے تھے کہ احتساب ان سے شروع ہیچے تک جائے گا شیرمن تحریک انصاف جب کاروباری شخصیت سے بڑے پیمانے پر تحائف وصول کرنے کے الزامات لگے تو پولس نے ان کے گھر آ کر ان سے تفتیش کی وہ پاکستان میں بھی ایسے ہی قوانین کی حکمرانی کے خواہا تھے لیکن آج عمران خان نہ تو الیکشن کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں اور نہ ہی ٹرائل کورٹ میں قانون کی حکمرانی کے بارے میں عمران خان کیسے اسرائیلی وزرائے آزم کی مثالیں دیا کرتے تھے عمران خان آلہ اقدار کے مثالیں دیتے تھے لیکن انہوں نے دوست ممالک سے ملے والے تحائف کی جو بے قدری کی ہے اس نے قوم سمیت دوست ممالک کو بھی شدید مایوس کیا ہے یہی نہیں اب تو وزیر دفاع خواجہ عاصف عمران خان پر ایک اور الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے تحائف خرید کر بیشنے کا کاروبار بنا لیا تھا گول میڈل انڈیا نے دیا اس نے وہ بھی بیش دیا توفے بیچنے والا بندہ جو ہے نا وہ یہ کہ پہلے بیچتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے خزان میں پیسے جمک رہا خواجہ عاصف جس گول میڈل کی بات کر رہے ہیں یہ گول میڈل عمران خان کو کرکٹ کلپ آف انڈیا کی جانب سے بھارت کی سرزمین پر دیا گیا تھا گول میڈل ہو توفے میں ملے والی گھڑی ہو عمران خان تام تحائف کو بیش رہے ہیں اخلاقی طور پر بات انتہائی مایوس کن ہے لیکن قانونی طور پر خریدنے کے باعثی جرم نہیں ہے لیکن انتہائیف کو حاصل کرنے کے بعد بیش دینا اور پھر ان سے ملنے والی آمدنی کو اساسوں میں ڈیکلیر نہ کرنا یہ تو یقینا جرم ہے اس وقت ہمارے ساتھ وہ صحافی موجود ہے جنہوں نے توشہ خانہ سے متعلق سٹوری کو بریک کیا تھا اور دوزار بیس میں اس کا فالو اپ کیا اس کے بعد ان کو انتقامی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا رانہ عبرار خالد سینئر صحافی اس وقت ہمیں جوائنگ کیا ہے اسلام علیکم رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے رانہ صاحب دوزار بیس میں آپ نے اس سٹوری کو بریک کیا تھا اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی کرتے رہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج عمران خان کے اگیز ذابطہ فوجداری کے تحت کاروائی کا آغاز تو ہو گیا ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اس سٹوری کا صرف 30% انفولڈ ہوا ہے 70% انفولڈ ہونا باقی ہے 30% نے اتنا کوہراب مچا دیا ہے تو بکیہ ماندہ جو 70% ہے وہ کیا ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے یہ شروع میں چھوٹا نظر آ رہا تھا اور بعض دوست ہمارے اس کے اوپر یقین بھی نہیں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ محض اخلاقی مسئلہ ہے شاید قانون کی خلاوردی نہیں ہوئے میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ یہ جو جو آگے چلے گا ایک بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا پہلے میرا بھی خیال تھا کہ یہ ایک راب روپے کے راؤنڈ باؤٹ ہے لیکن آپ تو اس کی مونٹ بڑھتی جا رہی ہے کہ دھائی راب روپے سے بھی اوپر کا سکینڈل ہو چکا ہے اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پچیس سے تیس پرسنٹ صرف انفولڈ ہوا ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رہتی ہیں بہت سارے اس کے معاملات اس کے انگلز ہیں جو گوشے ہیں سامنے نہیں آئے ہیں توشہ خانہ سکینڈل کے مثال کے طور پر میں آپ یہ بتاؤں کہ بہت سارے ایسے گفٹ ہیں جن کی توشہ خانہ میں انٹری ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ جیسے ہی بہر سے آئے سیدھے بنی گالا لے جائے گئے اور ان کا کہیں ادراج نہیں ہوا ہے ابھی ان کو انویسٹی گیٹ ہونا باقی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے جو اندرونے ملک دورے کیے ایزے وزیر آزم کراچی میں فاٹا میں گلگت بلتستان سوات مختلف جگہوں کے اوپر وہ جو تحایف ملے ہیں ان کا ایک الگ سے سکینڈل ہے کہ بہت سارے قیمتی تحایف ایسے ہیں جن کی کاپی بنوا کر توشہ خانہ میں رکھی گئی اور اصل بیچ دیا گیا وہ بھی ابھی باقی ہے تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو انویسٹی گیشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے میں دو برت بار نیب میں گیا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور میں نے ایک مرتبہ ایک گھنٹہ بیس منٹ بریفنگ دی اس کے بعد کچھ ایکشن تائے ہوئے تھے میں مجھے دوبارہ بلائیا گیا تھا انوائٹ کیا گیا تھا اور دوبارہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی سارے بارہ چودہ لوگ ہیں جو کے بک ہوں گے انویسٹی گیشن ہو رہی ہے اور جب نیب کی انویسٹی گیشن کنکلیوٹ ہوگی سامنے آئے گی تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا ابھی میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے نیب کی انویسٹی گیشن کمپلیوٹ ہونے کے بعد دنیا حیران رہ جائے گی کہ توفوں کا کاروبار کیسے کیا گیا اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش منصوبہ بندی کے تحت توفے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا گیا گیا ہے اس میں ویلیشن کیا ہوئی ہے مختلف قوانین کی کوئی بارہ ویلیشن ہوئی ہیں سب سے پہلا یہ کیا گیا ہے کہ جب بھی ہمارا وزیراعظم یا کوئی بھی بنیسٹر کسی غیر ملکی دورے پر جاتا ہے تو ہمارا ایمبیسیڈر جو وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ پابند ہے کہ جتنے بھی تحائف ملتے ہیں ان کی ایک ریپورٹ توشہ خانہ کو بھیجوائے عمران خان کے کیس میں ایسا ہوا ہے کہ ایمبیسیڈر کو روک دیا گیا اور کسی ایک بھی ویزٹ کے تحائف کی ریپورٹ توشہ خانہ کو موصول نہیں ہوئی لہذا توشہ خانہ اندھیرے میں تھا کہ کوئی گفٹ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں اس کے بعد جو بھی گفٹ ملتے تھے وہ سیدھے بنی گالا لے جائے جاتے ہیں حالانکہ رولز کے مطابق پرائیم ایسٹر آفیس کیا ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہوتا ہے جو تحائف کو اپنی کسٹڈی میں لے کر توشہ خانہ میں پہنچاتا ہے اس کے بعد طریقے کار یہ ہے کہ جو ریسیپینٹ ہے چاہے وہ پرائیم ایسٹر ہے یا کوئی منیسٹر ہے وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس اپلیکیشن میں ایک انڈرٹیکنگ بھی ہوتی ہے کہ میں یہ ریٹین کرنا چاہتا ہوں اور تمام مطلقہ قوانین رولز ریگولیشن کی میں پابندی کروں گا اور مطلب ہے کہ جو ریٹینشن ہے یا ریٹیننگ ہے اس کی میں پابندی کروں گا کیونکہ کوئی بھی ریسیپینٹ یہ تحائف بائے نہیں کر رہا ہوتا یہ پرچیز نہیں کر رہا ہوتا ایکوئر نہیں ہو رہے ہوتے یہ ریٹین ہو رہے ہوتے ہیں جب یہ بات ہے ریٹین کرتے ہیں آپ تو ان کو آپ نہ بیچنے کا ایک حلف نامہ جمع کرواتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی ہم نے قانونی طور پر لیا اور قانونی طور پر بیچ جیا آئیسی بات نہیں ہے ریٹین کرنے کا مطلب ہے میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں یہ میرے لئے یادگار ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ نہ دور پورٹنگ ہوئی اور جب ریٹینشن کی بات آئی تو بداؤٹ ریٹن اپلیکیشن ریٹین کیے گئے اور رولز کے مطابق توشہ خانہ کا انچارج ایک کمیٹی بناتا ہے وہ کمیٹی پرائیس ایویلویشن کرتی ہے اور اس کے لئے ایف بی آر سے اپریزر بلائی جاتا ہے اور ایک اپریزر مارکیٹ سے بلائی جاتا ہے عمران خان کا تمام تحاف کی اپریزنگ نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈپٹی سیکٹری انچارج توشہ خانہ نے اپنی مرضی کی قیمت مقرر کی ہے رانہ ابرار خالے صاحب آپ کے پاس کیونکہ انفرمیشن بہت ساری ہے آپ نے ایک ہی سانس میں بہت ساری انفرمیشن بتا دی ہے اور انلائٹن کیا ہے ہمارے ویورز کو بھی جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے ملٹی فورڈز ہیں یعنی اس سکینڈل کی بہت ساری جہتے ہیں جو جو پرتے کھلتی چلی جائیں گی تو تو بہت ساری خبریں باہر آنا شروع ہو جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی انفرمیشن سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کا ایک کردار نہیں ہے کردار بہت سارے ہیں جس ملک کے اندر یہ توفہ دیا گیا وہاں کا امبیسیڈر جس نے وہ فیرس فرام کرنی تھی توشہ خانہ میں سٹاف کو جو ڈیپنڈی سیکرٹری ہے جو اس کو مانیج کرتا ہے وہ توشہ خانہ کا سٹاف اس کے بعد کس نے توفے لیے کس نے مارکٹ میں بیچے کس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے لوگ ہیں نمبر ون یہ تو کلیر کر دیجئے گا کہ اس میں کون کون کن پردہ نشینوں کا نام آتا ہے وہ کہتے نا ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی شریکے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے نمبر ون کون کون شابل ہیں اور نمبر ٹو بات آپ یہ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک پاکسن تحریکہ انصاف یہ کہتی رہی فواد چودری سمیت ان کے جو فرنٹ لائنرز ہیں کہ ہمارا توفہ تھا اگر ہم نے بیچ دیا تو ہمارا اپنا استحقاق تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توفہ لے رہے ہیں وہ ریٹین کریں گے بیچیں گے نہیں جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ریان صاحب میں بالکل آپ کو بتا دیتا میرا دل کرتا ہے کہ ان سارے کرداروں کو بے نکاب کیا جائے لیکن ہوا یوں ہے کہ جب مجھے نائب میں بلائیا گیا ڈی جی نائب راولپنڈی نے مجھے انوائٹ کیا تھا تو جو ان کے پاس ریکارڈ ہے یا ان کی انویسٹیگیشن ہے اس کو دکھانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے اوتھ لیا کہ یہ ساری چیزیں یہاں تک رہیں گی میں ان کو اوپن نہیں کروں گا کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے اس کو فیلحال وقتی طور پر ہیڈن رکھنے کی کہ نائب آگے کوئی ایکشن کرنے جا رہا ہے اگر آج میں بتا دوں تو کچھ لوگ ملک سے بھاگ سکتے ہیں اور کچھ ایکشن فیل ہو سکتے ہیں نائب کے اس لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو ارد گرد کی کچن کابنٹ ان کی تھی وہی لوگ ہیں اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ تحیف جس طرح یہ بیان کرتے ہیں نا میڈیا کے اوپر آ کر پریس میں ایسا نہیں ہے یہ بنی گالا میں بیٹھ کر یہ لوگ انجوائے کرتے تھے یہ کہہ کے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی فلانا دورہ آنے والا ہے اس میں جو تحیف ملیں گے وہ کون بندہ ہے یہ لاٹ اٹھائے گا کیا بخاری صاحب آپ اٹھائیں گے کیا چودری صاحب آپ یہ لاٹ اٹھائیں گے بہت سارے نام ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کیونکہ ابھی نائب انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو مناسب نہیں ہے تو یہ تحیف دورہ ہونے سے پہلے ویزٹ شروع ہونے سے پہلے یہ بخ ہو جاتے تھے کہ تائے ہو جاتا تھا فلان یہ لاٹ اٹھائے گا اور اس کی جو ریٹیننگ فیسہ ہے وہی دے گا پھر اس کی مارکیٹنگ کرے گا اور ان کو مارکیٹ ریٹ کے اوپر بیچا جائے گا بلکہ اس سے زیادہ پر بیچا جائے گا کیونکہ عمران خان کو ملے ہیں یہ تحفے تو اس میں کئی کئی حصہ دار ہوتے تھے یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ بڑے معصوم بن کر باتیں کرتے ہیں یہ پوری کی پوری ایک منصوبہ بندی ہے ایک پریمہ فیسائی ہے کہ کس طریقے سے یہ تحفے بیچ کر منافع کمایا گیا تحفوں کو ایک منافع بخش کاروبار بنایا گیا اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی معملہ کارونی نہیں ہے لیکن یہی چیز ہوتی ہے کرپشن اسی کو میس کنڈکٹ اسی کو کہتے ہیں اور نیب ایکٹ کا سیکشن فور اس کے اوپر کلیرلی لاغو ہوتا ہے جب نیب کی انویسٹیگیشن کنکلیوڈ ہوگی تو بہت سارے لوگوں کو لگ پتا جائے گا رانہ صاحب آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوٹ کا کاروبار تھا یعنی لوٹ کا مال تھا اس لوٹ کے بارے میں پہلے سی چیم گویاں شروع ہو جاتی تھی پھر کس نے اس کو اٹھانا ہے کس نے مارکٹ میں بیچنا ہے پیسے کس نے ادا کرنا ہے وہ حصے کہاں کہاں جانے یہ سب کچھ پریمیر آف کنٹری کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب وزیر آزم تھے وہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے کیا جاتا تھا یا ان سے بالا بالا ہو رہا تھا یہ سب ان کو پتا ہی نہیں تھا عمران خان موجود ہوتے تھے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان تو بہت سادہ انسان ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا ان کے اردگرد کے لوگ بالا بالا ان کو بائی پاس کر کے کہتے ہیں یا وہ خاتون کا نام لیا جا رہا ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس سارے معاملے کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر عمران خان خود ہوتے تھے عمران خان کی موجودگی میں یہ میٹگیں ہوتی تھیں بنی گالا میں اور عمران خان کہتے تھے کہ یہ لٹ کون اٹھائے گا اس کی پیمنٹ کون کرے گا یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں بلکہ بعض طائف میں ایسا بھی ہوا ہے کچھ ایٹی ایمز نے توفہ فروخت ہونے سے پہلے عمران خان کو اس کا حصہ دا کر دیا یہ جو لاہور میں زمان پارک کا گھر گرا کر بڑے شہانہ انداز میں دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اس کے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں وہاں پر بلکہ کروڑ روپے تو جو لان بنائے گئے ہیں ان کے اوپر خرچ ہوئے ہیں باہر سے ٹائلے منگوائی گئیں ماربل منگوائی آ گیا وہ عمران خان نے کیا انکم تھی کہ وزیراعظم ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا زمان پارک کا گھر گرا کر دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک کے گھر کو اگر رینوویٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی توشہ خانہ کے تحائف کو بیچ کر کیا گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ ریان صاحب رینویٹ نہیں کیا گیا گھر گرا کر دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایمپورٹڈ مٹیریل لگا ہے وہ جو واش روموں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے نا ان کی انسپیکشن کر لی جائے وہ کہاں سے مگوائی گئی ٹائلے کہاں سے مگوائی گئی ماربل کہاں سے مگوائی آ گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے معاملات ہیں جن کو انویسٹی گیٹ ہونا چاہیے اور ہوں گے کیونکہ جب ایک چیز کو سٹارٹ کر چکا ہے تو وہ ادورا نہیں چھوڑے گا رحم رحم خالص صاحب یہ باتیں آپ اپنی working اپنی strong footing کی اوپر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرگرام میں ہمارے پلیٹ فارم سے یہ سب باتیں جا رہی ہیں اس سے پہلے جب سٹوری آپ نے کی اور اس کے بعد وہ سچ ثابت ہو گئی لیکن اس سے پہلے آپ کو approach کیا گیا آپ کو different قسم کے threats بھی آئے اور آپ نے انتقامی کاروائیاں بھی بھوکتی ہیں لیکن make sure کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت کی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں ریحان صاحب میں مکمل ذمہ داری لے رہا ہوں اس بات کی جو پہلے میں نے باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی ہے جو جو باتیں میں کرتا رہا ہوں وقت آنے پر وہ ساری صحیح ثابت ہو رہی ہیں اور یہ باتیں بھی صحیح ہوں گی میں نے کچھ دیکھا ہے کسی فائلوں میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے یہ بھی فائلوں میں دیکھا ہے کہ عمران خان کے تین طائف جو ہیں جو ان کو تین گھڑیاں ملی تھی ایک گراف کی گھڑی ہے دو رولیکس کی گھڑیاں وہ جب نیب نے توشہ خانہ سے ریکارڈ مگوایا تو ریکارڈ میں وہ دیکھا کہ ان تین کی اپریزل موجود ہے اور وہ اپریزل ایک جوک ہے وہ نیب بھلے حال ہیں کہ اس کو اپریزل سمجھ رہے تھے جب میں جو یہ دکھایا تو میں نے ڈی جی صاحب کو کنفرنٹ کیا میں نے کہا کہ جناب یہ اپریزل ہے کیا یہ تو ایک جوک ہے آپ یقین کریں گے کہ سفید کا اگرز کے اوپر سادہ کا اگرز پر بالپین سے لکھا گیا ہے اپریزل بائی ایف بی آر نیچے توفے کا نام لکھا گیا ہے وان ریسٹ واج بریکٹ میں گراف آگے قیمت اس کی لکھی گیا آٹھ کروڑ سمتھنگ تقریباً پینٹیس آٹھ کروڑ پینٹیس لاکھ تھی نیچے کسی کے سگنیچر نہیں ہے نام نہیں لکھا ہوا کسی کا نیچے اور ڈیٹ تک نہیں ہے میں نے کہا جناب یہ اپریزل نہیں ہوتی پھر میں نے مجھے انہوں نے کہا کہ اپریزل کیا ہوتی ہے تو پھر میں نے اپنے سوسس سے کسٹم ڈیپارٹمنٹ سے دو اپریزل شیٹ جنون منگوائیں جو کہ ڈوٹین میں ڈرائی پورٹ وغیرہ پر ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک پرنٹیڈ شیٹ ہوتی ہے ساتھ میں اگزامینر کا بھی نوٹ ہوتا ہے کہ ایک گفٹ ہے یا ایک چیز ہے اس کے اندر کیا کیا انگریڈٹ ہیں مثال کے طور پر اس میں لکڑی بھی ہو سکتی ہے اس میں کاپر بھی ہو سکتا ہے سلور بھی اس میں گولڈ بھی ہو سکتا ہے وہ الگ الگ چیزوں کی جو قوانٹیٹی ہے مقدار ہے اس کو اسیس کر کے اگزامینشن کر کے رانا صاحب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کل تحائف کی کل مالیت کتنی ہے اور کتنی دکھائی گئی ہے یہ مالیت اصل میں بڑھتی جا رہی ہے ابھی تک ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ دھائی سے پونے تین عرب روپے کی مالیت ہے اور ٹوٹل جو پیمنٹ ہوئی ہے صرف دو پرسنٹ ہوئی ہے کیونکہ ان کی قیمت ہی پہلے ٹوئنٹی پرسنٹ فیفٹین سے ٹوئنٹی پرسنٹ مقرر کی گئی اور اس کا پھر بیس پرسنٹ دیا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض طائف ایسے بھی ہیں کہ عمران خان نے دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں رولز میں ایمینڈمنٹ کر دی تھی اور یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ ففٹی پرسنٹ پی کرنے پڑیں گے ریسیپینٹ کو مگر اس کے بعد بھی دو ہزار انیس میں جو عمران خان نے طائف ریٹین کی ہے ان کی بیس پرسنٹ ریٹینشن فیس پی کی ہے یعنی پہلے بیس پرسنٹ اس کی قیمت مقرر کی گئی انڈر ویلیو کر کے اور پھر اس کا بیس پرسنٹ دیا گیا اس طرح ٹوٹل دو پرسنٹ کی پیمنٹ ہوئی ہے اور وہ بھی عمران خان کا ایکاؤنٹ سے نہیں ہوئی ہے اچھا وہ کس کے ایکاؤنٹ سے ہوئی ہے وہ مختلف لوگوں کا ایکاؤنٹ سے جو میں نے بتایا کوئی ایک بندہ نہیں تھا یہ بولی لگتی تھی کہ یہ طائف کون اٹھائے گا اور یہ جو پیمنٹ ہوئی ہے یہ طائف بیچنے کے بعد ہوئی ہے یا بیچنے سے پہلے ہوئی ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی کنفیوجن ہے وہ ایسا ہے کہ بات کی ایسا ہے کہ آج ہی توفہ ریٹین ہوا ہے ریکارڈ میں اور آج ہی پیمنٹ ہوئی ہے یا یہ ہے کہ طائف تو توشہ خانہ میں آتے ہی نہیں تھے وہ توفہ فیزیکلی پہلے بیچ دیا جاتا تھا مگر ریٹینشن بعد میں اس کی کاروائی کاغذی کاروائی بعد میں ہوتی تھی تو اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ کیش میں نہیں ہوتی توشہ خانہ میں کیش میں پیمنٹ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ پی آڈر یا چیک کے ذریعے ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک تو اس کا تو یقین ہے ریکارڈ موجود ہوگا توشہ خانہ کے ریکارڈ میں عمران خان کے نام کا پی آڈر یا چیک نکل آئے تو میں چیلنج نہیں کرتا عمران خان کو میں عمران خان کو ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے ستا دلوائیں یہ بڑی امپورٹن بات آپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو لندن کی عدالت میں اس سارے معاملے پر کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جب سے گراف کی سٹوری آئی ہے سامنے اور اب ریزل کے بارے میں بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لندن کے اندر بھی عدالتوں میں جائیں گے دبائی میں بھی جائیں گے اور پاکستان میں تو لقصے کریں گے تو وہ تو قانونی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے بڑے کانفیڈنٹ بھی دکھائی دیتا ہے ریان صاحب میں نے پہلے بھی ایک چینل پر اکیس کو جس میں انہوں نے پلی لی تھی فیڈل گورنمنٹ نے کہ جو پاکستان انفارمیشن کمیشن کا آرڈر ہے جس میں سات دن کے اندر سارے طائف کی ڈیٹیل بتانے کا حکم دیا گیا تھا وہ کینسل کیا جائے وہ کیس زیرے سمات ہے اور انتیس نومبر کو اس کی ڈیٹ ہے جسٹس میاں گول حسنہ اورانگزیب کے روبرو میں وہاں پر موجود ہوں گا کیوں بہر جاتے ہیں اپنی عدالتیں ہماری موجود ہیں میں گدارش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ وہ تشریف لے انتیس تاریخ کو نو بجے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور جن جن صحافیوں کو بلانا ہے وہاں بلوالیں اگر ان کے بلانے پر نہیں آتے یا وہ نہیں بلانا چاہتے شازیب خاندادہ صاحب ہوں یا کوئی دیگر صحافی جو بھی دوستہ ہیں ہمارے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا ہم سب وہاں پر موجود ہوں گے آ کر عدالت کو فیس کریں وہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا شرخان کی سٹوری بریک کرنے والے صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے گفتگو آپ نے سنی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کسی عدالت میں جو چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سچ کہہ رہے ہیں تو آئیے میں اس کے لئے حاضر ہوں ابھی ایک بڑی امپورٹنڈ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے ملکی منظر نامے پر شریک چیرمن پاکسان پیپلز پارٹی سابق صدر آسیفل زرداری وزیر آزم ہاؤس میں ان کی وزیر آزم سے ملقات ہوئی ہے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتو شرید ہوئی ہے یقین ان امپورٹنڈ اپوائٹمنٹ کے معاملے پر بھی ڈسکیشن ہوئی ہوگی تو ملکی سیاست میں بھی بڑی تیزی سے ڈیولپنٹ ہو رہی ہے ایک طرف دائیناتی کا معاملہ ہے تو دوسری طرف ملک میں جو بڑے اہم اور سنگین نویت کے بہران بھی سر اٹھا رہے ہیں وہ بہران کیا ہے ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس دو ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہی موجودہ وقت میں جس معاملے نے کسان کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے اور جس سے پاکستان میں پہلے سے جاری غزائی قلت میں شدت آ سکتی ہے وہ معاملہ گنے کے کرشنگ سیزن میں غیر ضروری التواقہ ہے پنجاب شوگر فیکٹریز ایکٹ انیس سو اکیابن کے تحت پاکستان میں گنے کا کرشنگ سیزن یکم اکتوبر سے شروع ہو جانا چاہیے تھا مگر پاکستان میں حضب معمول جو سلوک باقی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے دوزار بائیس کے کرشنگ سیزن کا آغاز بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا مگر ابھی تک یہ معاملہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے صد حکومت نے پاکستان شوگر میلز اسوسییشن کو ہدایات جاری کی تھی کہ بیس لومبر تک شوگر میلز اپنی ورکنگ شروع کر دیں اور انتیس لومبر تک گنے کی کرشنگ کا آغاز ہو جائے مگر اطلاعات کے مطابق بہت سے شوگر میل مالکان حکومت کے اس فیصلے کو باننے میں ہچکچاٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے شوگر میل مالکان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ دوزار بائیس کے کرشنگ سیزن کے آغاز سے پہلے شوگر میلز کے پاس تقریباً ڈیڑھ ملین ٹن چینی کا جو سٹاک پڑا ہوا ہے اسے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے اس طرح سے وہ ایک ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں اب یہ اوور ویلیوڈ لگتا ہے مجرحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ مجرحان